موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کے پروگرام صحت اصدقی کے سیگمنٹ آسک جی پی میں ہے آپ کا ہوسٹ اور ڈاکٹر ڈاکٹر عمران گہور آپ کے قدرت میں آج پھر حاضر ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آسک جی پی جو پروگرام ہے وہ جنرل پریکٹس ریلیٹڈ قویسچنز کے آنسز کے لیے ہوتا ہے اور ہم مہینے میں تقریباً دو شوز کرتے ہیں ناظرین لاس ویک جو پروگرام ہم نے کیا تھا اس میں بہت سارے ٹاپکس ڈسکس ہوئے تھے جس میں تھوڑی سی تشنگیسی رہ گئی تھی اور میں ان کو بھی آج تچ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن حضر معمول سب سے پہلے کوویٹ کے بارے میں بات کی جائے گی کہ کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت جو ریٹس ہیں وہ تقریباً دس گیارہ پرسنٹ ہائی ہیں فرم آگست جیسے کہ ہم نے لاس منت لاس ویک میں بھی کہا تھا اور تھوڑا سرے جو ہیں اسی طرف ہیں اس وقت اس سے زیادہ نہیں بڑھیں جیسے لاس ویک تھے جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچوں کے سکول کھل گئے ہیں ظاہر ہے تمام سکول جو ہیں وہ ریگلرلی نورمل ہو چکے ہیں تقریباً ہر جگہ اور بچے جو ہیں سکول جا رہے ہیں اور دیفنیٹلی it is a time when we have to be extra careful کہ کوویٹ کی جو ٹرانسمیشن ہے یا سپریڈ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کے اس دوران بڑھے گی تو جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگائی ہے ان کو پھر ہمارا پیغام کہ پھلیز جائیں اپنی ویکسینیشن کرائیں اور اپنے گھر والوں کی ویکسینیشن کرائیں جنہوں نے نہیں کرائی ان کو پھلیز ٹرائی تو کنونسزم ٹرانسمیشن کرائی اور بیسکلی ابھی ایک نئی سٹڈی میں پڑھ رہا تھا جس میں کہ تقریباً پچاس فیصد ریٹ آف کیچنگ کوویٹ جن لوگوں نے کوویٹ ویکسینیشن لگا لیا ہے تو ناظرین کمینگ بیک تو ہمارے پرگام کے فورمیٹ کی طرف فورمیٹ وہی ہے کہ آپ جنرل پریکٹیسے ریلیٹیڈ ہم مجھ سے قویسچن کرتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوالات کے جتنے بہتری سے جواب دے سکو وہ کرتا ہوں میں فون نمبر ہماری لائنز will be open soon and phone number will be at the bottom of the screen آپ پلیز فون کریں سوالات کو کنسائس رکھیں تاکہ ہم زیادہ زیادہ کال لے سکیں ریلیونٹ رکھیں کہ ہم زیادہ زیادہ کال لے سکیں لاسٹ ویک ہمارے کچھ جو کالرز تھے انہوں نے کوویٹ سے ریلیٹیڈ اور ایک کالر تھی جن کے حضبن ہی شاید ڈیتھ بھی ہو گئی تھی اور اس سے میرے ذہن میں ایک چیز آئی وہ یہ تھی کہ ہم شاید پوسٹ کوویڈ ایشوز کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے اور اویرنس پیدا کرنی چاہیے لوگوں کو تو ای ٹھنک پوسٹ کوویڈ سب سے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے عزیز کھوے ہیں تو آبیسلی سٹریس، انگزائیٹی اور ڈپریشن ایک نیچرل سے چیز بنتی ہے کیونکہ اچانک کسی کو کھو دینا کوئی آسان چیز تو نہیں ہے تو اس کے لیے ہم سب کو ایز معاشرے کے طور پہ ایک دوسرے ایسے لوگ جو کہ جن کے who have lost their loved ones I think we need to be in touch with them کوشش کریں کہ ان کو فون کریں ان سے راپتے میں رہیں تسلیدیں یہ بھی ایک طرح کی کاؤنسلنگ ہے اور I think ایک ہلدی معاشرے میں ایک ہلدی قوم میں I think یہ بہت ضروری ہے کاؤنسلنگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹرین کاؤنسلر کے پاس ہی لوگوں کو جانا پڑے بعض دفعہ آپ کسی سے اچھی طرح سے بات کر لیتے ہیں تو اس سے بھی اس کی جو انگزائیٹی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور موڈ بہتر ہو جاتا ہے تو پلیز if you know anybody around you علیکم جی اسلام علیکم علیکم اسلام دکٹر صاہر علیکم اسلام علیکم نوٹر آپ کو آپ کو سلام کرتی ہوں لیکن آپ کو سلام کرتی ہوں فرائے دکھو میرے کل میں میری کلاس میں بچے کو کوئی کلایا تو گھر میں آنے کے بعد ہا تیچے نے بٹایا فون کر کے تو اس دن سے بڑی پریشانی ہوئی پھر میں نے اپنا کوئیس تیس یا وہ نارمل تھا پر پریشانی تو ہوتی ہے نا جو اپنے سال کے ہمیں جینا ہے اس میں اب بچوں کو بھی شاید لگائیں گے وہی کہتے ہیں نا دلے نادا کسی ہوا کیا ہے آخر توہ ہی کیا ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بڑا اپروکریٹ شیئر پڑھا آپ نے نئی ورائٹ ایکچلی اور ایسی جو بات میں کہہ رہا تھا ہماری کالر نے اس کی تذدیق کیا دیکھ لیں کیونکہ جو کوویٹ کے ریٹس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور یہ ایک تذدیق ہے اس کی کہ یہ خود ٹیچر ہے ہماری ریگلر کالر بھی ہیں اور جیسے انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو ریٹس ہیں بڑھ گئے ہیں اور ان کے اپنے کلاس میں بچوں کو کوویٹ پوزیٹیو آیا اور ہم یہ روزانہ از ایک ڈاکٹر ہم سن رہے ہیں مسلسل کے کوویٹ ریٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں لوگوں کے اور پوزیٹیو آ رہے ہیں اور اس کو منیج کرنا بھی ایک مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر کوئی شخص سکول میں یا کسی بھی دیپارٹمنٹ میں پوزیٹیو کوویٹ آتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو مختلف گائیڈ لائنز فالو کرنی پڑتی ہیں آپ کو جو بھی شخص اسے انٹیچ رہا ہے اس کو چیک کرنا پڑتا ہے خود بھی اپنے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر اگر جانے ان جانے میں اگر آپ کو بھی کوویٹ ہو گیا ہے تو it can cause a problem to others as well so no, I agree with you I think ہم اسی topic پہ بات کر رہے تھے کہ جو کوویٹ ہے وہ اسکول کھلنے سے شاید تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اور آپ نے اس کی تصدیق کی اس کی بات وہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں ویکسینیشن زیادہ زیادہ لگائیں اور اس کے علاوہ اگر فرض کیجئے کہ کہیں بھی شک ہے کہ کوئی شخص کو کول یا فلو کے سمٹمز ہے تو make sure کہ you prevent yourself wear a mask at workplace clean your hand properly اکثر workplace میں لوگ ماس آج کل پہنا چھوڑ دیا میرے خیال میں بہننے تو بہتر ہے اس میں کوئی مزایقہ نہیں ہے خاص کے ان جگہوں پہ جہاں پہ کلوز پروکزمیٹی میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں وینٹیلیشن کا اچھا انتظام رکھیں بہتر وینٹیلیشن ہوگی تو جرمز اور جو وائرسز ہیں وہ ایک جگہ سٹیگنٹ نہیں ہوں گے اور it's probably not gonna cause you much harm ہم پچھلے ایک سال سے ڈیر سال سے بات کر رہے ہیں اس کو ریفریش کرنی کی ضرورت ہے جیسے ہماری پریشکالر نے بولا we are all like a soldier in this whole pandemic and we have to play our role responsibly and move forward till this whole pandemic is vanished بات ہم کر رہے تھے اس وقت کالر کے آنے سے پہلے کہ schools میں کھلنے سے ریٹ بڑھ گئے ہیں اور کووٹ کے جو ہیں کیا ایفیکٹ ہیں psychologically یا physically تو اس کے لئے پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہمارے پورے معاشرے میں جن گھروں میں کووڈ ہوا ہے یا جن لوگوں نے اپنے love ones کو کھویا ہے تو please پورے معاشرے کو چاہیے کہ ان لوگوں کی ان سے بات چیت رکھیں ان سے touch میں رہیں ان کی کیانسلنگ کریں اور جو بھی ایک ایک سہتمند معاشرے کے حساب سے مدد ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں کیونکہ اس کا definitely جن لوگوں نے اپنے love ones کو کھویا ہے اس کی کوئی متبادل نہیں ہے اور یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ چلتا ہے I think I think ہم psychological issues کے ساتھ جو physical issues ہیں وہ بھی بہت common ہیں اور ان physical issues میں ایک issues جو ہے وہ سانس کا بگڑ جانا پوسٹ کووڈ جو لوگ آئی سی ایو میں ایڈمیٹ ہوئے ہیں یا جن لوگوں کے جن کو سیریس کووڈ ہویا ہے اکسر پوسٹ کووڈ ان کو سانس کا مسئلہ رہتا ہے اور وہ جو سانس کا مسئلہ ہے وہ گریجولی بڑھتا ہے اور اس میں ظاہر ہے اگر کسی کو انگزائیٹی ہو جاتی ہے یا ڈپریشن کا مسئلہ جاتا ہے تو اس سے اور ڈبل پروblem ہو جاتا ہے سانس کی پروblem کے لئے میں سب سے پہلے تو ہی اڈوائز کروں جو لگ سیگریٹ سموکر ہیں پلیز اگر آپ کو کووڈ ہوا تھا تو ٹرائی ان قویت سموکنگ ایس اگر آپ کو کووڈ ہوا سیریس کووڈ سموکنگ سو دیفنیلی اگر رکمین کو سموکنگ تک اگر اگر کووڈ کووڈ کھوڈ کی اس کے لئے اگر کوئی شخص کووڈ یعنی لنگ پروبلم میں مپتلا ہے یا احسما میں مپتلا رہا ہے ان لوگوں کو زیادہ شورتنیس و بیتھ کا issue ہوتا ہے اور اس کے لئے لئے ریویوز آر ویری امپورٹنٹ میں ریکمینڈ کرتا ہوں پیشنٹس کو کہ وہ اپنا ریگلر ریویو کرائیں اپنی نرس ہوتی ہے یا ڈاکٹر ہے اس کے تھوڑ اور سی او پیڈی کا ریویو کرائیں اور اگر فرس کیجئے کہ شوٹنیس آف بریتھ کے ایشیوز بڑھتے جا رہے ہیں تو ڈاکٹر کو ضرور رجوع کریں اپنے اکسیجن سیچوریشن کو چک کرائیں اور اپنے لنگس کا ایکس رے بھی کرا لیں کیونکہ وہ بھی آپ کو کافی ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہے تو یہ تو بات ہو گئی کوویڈ سے ریلیٹڈ اور ظاہر ہے کوویڈ کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے اور مجھے لگتا کہ ابھی تو کافی عرصے تک چلے گا اور ہماری زندگی کے حصہ رہے گا ہم اس کو ٹچ کرتے رہیں گے اس کے علاوہ جو ہمارے کچھ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ٹوپکس کے بارے میں ناظرین نے ہمیں ٹچ کیا اور سوالات کیے ان میں ایک مسئلہ مسکلسکلیٹر پرابلم کے بارے ہم بڑا پوچھتے ہیں لوگ کے اس طرف درد ہے کمر کا درد ہے ہم نے بہت دفعہ کمر کے درد کو بھی ڈسکرس کیا کمر کا درد ہے ایک چیز کہلاتی ہے ٹینس الو جس کے بارے میں ہم نے بہرل پہلے بھی بات کی ہے لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو اکثر ہمارے سوشل میڈیا لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ٹینس الو ڈاکٹر صاحب مجھے ہو گیا ہے میری ڈاکٹر نے بتایا مجھے ٹینس الو ہو گیا الو میں پین رہتا ہے میں گاڑی چلاتا ہوں یا ٹیکسی ڈرائیور ہوں یا کوئی بھی فیزیکل میں جوب کرتا ہوں سو سب سے پہلے ٹینس الو ہے کیا ٹینس الو بیسیکلی انفلمیشن ہو جاتی ہے آپ کے الو میں اور وہ زیادہ تر کام ریلیٹڈ ہوتی ہے فرس کیجئے کہ آپ ڈرائیور ہیں اپنا ہاتھ ایک موشن میں رکھتے ہیں آپ فر لانگ ٹائم فرس کیجئے آپ کسی ٹل پہ جوب کرتے ہیں یا کوئی فیزیکل ہیوی جوب کرتے ہیں تو وہ پین آپ کو شروع ہو جاتا ہے اس کا سمپل آسان ایک طریقہ ہم بتاتے ہیں چیک کرنے کا کہ اپنے ہاتھ کو سیدھا کریں اور اس کو یوں کر کے رسٹ کو ٹویسٹ کریں اور اگر پین اس طرف ہوتا ہے تو اس میں تینس الو ٹینس الو بیسیکلی ٹینڈن جہاں پہ جا کے آپ کی بون یا جوائنٹ پہ لگتا ہے وہ جگہ انفلیم ہو جاتی ہے پوری اور اس جگہ پین ہونا شروع ہو جاتا ہے امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے اس کی نشاندہی شروع میں نہیں کی اور اس کو اگنور کیا تو یہ درد جو ہے وہ کافی لمبے عرصے تک رہ جاتا ہے اور اکثر جو ہے وہ مہینوں اور شاید سالوں تک بھی رہ سکتا ہے تو سب سے امپورٹن بات ہے once you feel the symptoms try to nip it in the butt سب سے جو امپورٹن چیز ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ anything which causes the pain you have to look into your lifestyle کہ فرض کیجئے میں taxi driver ہوں اور میں driving کا جو issue ہے اگر وہ cause کر رہا ہے تو ظاہر ہے you have to take regular breaks you have to you know rest your arm whichever arm is causing the problem either use your other arm IT professionals کے ساتھ اچھکال بہل پڑا issue ہے یہ IT professionals میں یہ بہت کامن ہو گیا ہے تو وہ اکثر mouse use کرتے ہیں ایک ہاتھ سے تو اس ہاتھ میں tennis elbow ہو جاتا ہے تو میں ان کو پھر یہ مشروع دیتا ہوں کہ please train your other arm to use the mouse so that at least you can give the rest to the arm which is affected by the tennis elbow کیونکہ اگر آپ آرام نہیں دیں گے اس آرام کو تو یہ مسئلہ ختم ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے صرف دوائیوں سے نہیں ختم ہوتا muscles کو بھی آپ کو آرام دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ tennis elbow کے لیے elbow supports بھی آتی ہیں جو کہ آپ پہن سکتے ہیں جو کہ آپ کے ہاتھ میں رات میں آپ پہن کے سو جائیں اور things like that اس کے علاوہ topical gels anti-inflammatory gels anti-inflammatory medications آتی ہیں بہت اچھی جو کہ آپ use کر سکتے ہیں ibogel وغیرہ use کر سکتے ہیں اس سے بھی پین میں کافی کمی آتی ہے اس کے علاوہ topical کے ساتھ ساتھ آپ oral medication بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ دوائیاں کھانے والی اس میں iboprofen anti-inflammatories ہوتی ہیں paracetomor ہوتی ہیں اس طرح کی دوائیاں جو ہے وہ بھی آپ کے پین میں مدد دیتی ہیں اب tennis elbow جو ہے وہ اکسر job related ہوتا ہے تو اکسر پیشنٹ آتے ہیں بولتے ہیں دوائر صاحب میجے job میں کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو مجھے سکھنو چاہیے یا پھر کوئی advise دیں کہ how to modify workplace issues so میں اس کے لئے میرا مشہرہ صرف ہی ہوتا ہے کہ ہم جی پی ہیں میں کوئی occupational therapist ہوں نہیں میری advise اکسر organizations کے لئے یہ ہوتی ہے کہ اپنے occupational therapist ہے یا occupational health department ہوتا ہے ہونکہ ہر organization کے لئے اپنے manager سے یا جو بھی آپ کے superior ہیں at work بات کریں اور وہ occupational health لوگوں سے رجوع کر کے آپ کو appropriate advise دیں گے کیونکہ یہ بڑا common problem ہے either you need a different mouse you need a better table you need a better height or for the monitor whatever is after an assessment تو اس کے لئے میں یہ مشورہ دوں لوگوں کو اچھا یہ تو چیز ہو گئی اپنے work related کیونکہ یہ بھی prevention میں آتی ہے جو treatment wise جیسے میں بتایا کہ elbow پہ topical اس کے لابہ اور جو last treatment اکسر ہم پیشنٹ کو advise کرتے ہیں وہ سٹیرویڈ انجیکشن بھی سٹیرویڈ انجیکشن اکسر جگوں پہ جو وہ آپ کے جی پی جو ہے وہ لگا لیتے ہیں لیکن اگر آپ فرض کی جی پی نہیں لگاتا تو you can go to the specialist as well through the referral of your جی پی ہوتا یہ ہے کہ اکسر پیشنٹ جو شروع سے اس مسئلے کو اگنور کرتے ہیں اور اگنور کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے تو میرا مشورہ ہمیشہ چیز کا یہ ہوتا ہے کہ پورا اس پروگرام میں بتانے کا مقصد بھی آپ کی آگاہی پیدا کرنا ہے تاکہ آپ دونٹ سپیک دوکٹر وانس ریلی ریلی سے افیکٹڈ ہو سکتی ہیں تو یہ تو بات ہوگی تینس البو کی دوسری چیز جو ہمیں سوشل میڈیا پہ اکسل لوگوں نے پوچھی تھی اور جس ٹاپک کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کافی دفعہ ہمارے جو کالرز ہیں وہ کال کرتے ہیں جس پوچھا پلانٹر فشائٹس یعنی کہ ہیل کا جو پین ہے یا ہیل کے پین کو بیسکلی آپ کے تلوے میں جو پین ہوتا ہے اس کو پلانٹر فشائٹس بولتے ہیں اگین اس کے لئے بھی سب سے پہلے جو ورکنگ لوگ ہوتا ہیں یونگ سٹرز یا پیپل بیٹوین ایج ایج ایٹین تو سکسٹی خراب ہوتی ہے یا کوئی چیپ ہوتی ہے بیسکلی آپ ایک اینگل پہ کھڑے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں وہ سختی یا اس کا کوئی بھی اینگل ہوتا ہے وہ آپ کی ہیل میں انفلمیشن پیدا کرتا ہے وہ انفلمیشن آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے اور ظاہر ہے وہ بعد میں پھر گربٹ کرتی ہے اور پین کرتی ہے اکثر وہ پین آپ کو سٹرچنگ سے کرنے میں بہت زیادہ فیل ہوتا ہے لوگ اکثر بولتے ہیں کہ ہم صبح اٹھ میں ہم سے چلا نہیں جاتا تو اس کے لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ پلائلے تو سب سے بہلے دیاغنوسز بنالیں رات میں سونے سے پہلے پاؤں کو آپ گرم پانی میں ڈپ کر دیں اگر آپ ڈپ کرتے ہیں پانی میں تو آپ کی مسلز اور جو ٹینڈنز وغیرہ ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ سٹرچ کی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں ٹاپیکل انٹی انفلمیٹری جیسے میں نے تینے سلبو لئے بتایا تھا وہ بھی use کر سکتے ہیں اور جو پین ریلیف ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس تمام چیز میں جو سب سے important چیز دیکھنے کی ہے وہ آپ کی shoe wear ہے doesn't matter how expensive your shoe is try not to wear it next day if you feeling pain in your heel change your shoe wear break بہت ساری insoles بھی آتی ہیں جن میں جیل insoles ہیں فوم کی insoles ہوتی ہیں آج کل تو یہ بہت زیادہ common problem ہے شو wear پہ 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 جائیں تو آپ کو insoles وغیرہ مل جاتی ہیں اور وہ کافی کارامت ثابت ہوتی ہیں اس تمام issue میں فور پلانٹر فش آئیٹس تو کو چینج کر نا سیکنڈ دے اور جو میجرز میں بتایا جیسے کہ ڈپ ڈا وارم وٹ اٹ نائیٹ اور انٹی انفلمی میٹی بیڈکیشن ٹاپکل وغیرہ اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا پہ کویسچن تھا وہ لڑکیوں کے ینگ بچیوں میں جو آرین کی دیفیشنسی وغیرہ ہو جاتی ہے اور اس کے لئے کیا ہے ایک 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 پرابلم اور زیادہ تر یہ پرابلم ہے وہ آئین دیفیشنسی کا پیریٹس کی وجہ سے ہوتا ہے بچیوں میں ساعت بچیوں جو یونگ ہوتی ہیں ان کو پیریٹس ہوتے ہیں اسپیشلی پیریٹس ہوتے ہیں جس کی تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ بال کا تھن ہونا بال کا گرنا ہر وقت بولیں گی کہ تھکن ہو رہی ہے جسے میں درد کا ہونا تمام چیزیں جو ہے بچیوں میں ہو جاتی ہیں تو اگر بچی کس میں یونگ لڑکیوں کی بہت سخت سے بات کر رہا ہوں اگر ان میں آئین ڈیفیشنسی دی جا سکتی ہیں آرام دینے کے لیے دی رہنگ دیکھ ٹائم اور اگر بلڈ ٹیسٹ کرا لیں فل بلڈ کاؤن آئین لیول وغیر تمام ہو جاتا ہے اور اگر یہ تصدیق ہو جائے کہ آئین لیول is قوائٹ لو تو پھر اورل ٹیبلٹ ضرور لینی چاہیے اور میں ہمیشہ ایک چیز مشورہ دیتا ہوں کہ آئین ٹیبلٹ زیادہ لمبے عرصے کے لیے جاتے ہیں اکثر لوگ ایک مہینے لیتے ہیں اور پھر جلدی آئین لیول اوپر چلا جاتا نہیں ہے اور نمبر ٹو کے یاد رکھیں کہ جو آئین دیفیشنسی ہے وہ ایک کنسسٹنٹ لوس آف بلٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے ہر مہینے تو ظاہر ہے اگر آپ لے بھی رہے ہیں آئین ٹیبلٹ لیکن آپ لوز کر رہے ہیں بلٹ تو اس کی جو ریپلینش کا جو پروسس ہے بڑا سلو ہوتا ہے تو ایک ٹینک ہے اس میں لیکیج ہے لیکن اگر آپ اس کو بھر بھی رہیں تو تھے آدمی کو پتا چلتا ہے ظاہر ہے ٹیبلٹ لینا بچیوں کے لئے اس نوٹ ایزی ایزی ایز نوملی تھری ٹائمز ڈے اور اس کے کچھ سائی افیکس بھی ہوتے ہیں یعنی کانسٹیپیشن وغیرہ تو اگر نہیں ہوتے تو میں سٹرونگلی ریکمینڈ کروں کہ تین دفعہ لیں اگر ہوتے ہیں سائی افیکس تو کم ایک یا دو دفعہ تو ضرور لیں باہر کے دوسری کانٹریز میں تو آئین کی بیسکلی انفیوزن بھی کی جاتی ہے اور اس انفیوزن سے جو ہے وہ لیول جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے کافی جلدی لیکن یوکی میں جارہ انیچ ایس کے اپنے ریسورسز ہیں اور بہت کیرفولی ہمیں ان تمام چیزیں کو دیکھنا پڑتا ہے تو ہم بہت ریرلی رفر کرتے ہیں پیشنٹ کو آئین انفیوزن کے لیے لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے آئین ڈیفیشنسی کو ٹیکل کرنے کا اور ظاہر ہے جب یہ مسئلے چل رہے کوئی بھی فوراں تو آتا نہیں آفتر فیو یئرز دی ریالیز دی ریالیز آئین کم بید آئین سیمٹمز آئین کم بید ڈاکٹر ساب مشورہ دیں میرا یہی مشورہ دیں ارلی باہت کریں اپنے جی پی سے اور اس کو سیمٹمز بتائیں آئین اور اپنے پیریٹس کیلئے پیریٹس کو ہلکا کرنے کے لئے کوئی دوائیاں لیں اور ساتھ ساتھ آئین کی ٹیبلٹس بھی لیں تاکہ جو آپ پیریٹ آئین کی دیفیشنسی ہے دونوں دونوں محلوں پر چیزوں کو ڈیل کر سکیں تو یہ تو بات ہوگی بچیوں کے سلسلے میں آئین دیفیشنسی بڑا ہی امپورٹن ٹاپک بات نکلی تو مجھے ایک چیز اور یاد آئی کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی پچاس ساتھ سے اوپر کا آدمی تھکاوٹ کے سلسلے میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور بلیڈ ٹیس میں اس کو فرض کی جئے آئین دیفیشنسی نکل آتی ہے تو اس کا پروٹوکول مختلف ہے جیسے ہم نے بچوں کے بارے بات کی وہ ایک مختلف پروٹوکول ہے بڑوں کے بارے میں مختلف پروٹوکول ہے تو مردوں میں اگر فرض کیجئے کوئی شخص بڑی عمر کا ہے اور مردوں میں کیونکہ آئین دیفیشنسی بہت انکوم جیسے سائیکل کی ویسے ہوتی ہے مردوں میں ظاہر ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو اگر کوئی شخص مرد میں آئین دیفیشنسی پائی جائے تو ہم اس کو انویسٹی گیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ ڈیفرن بلیڈ انسائی باڈی ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ آئین دیفیشنسی کوز کرتی ہیں موسٹ کومنلی اٹھ ہپن یو سٹامک اریا اپر جی آئی جی آئی سی ہم کہتے ہیں اور لیس کومنلی ان دی لوگ جی آئی باز دفعہ خوراک ہم اس کو رفر کرتے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے خدا نخواستہ کوئی بلیڈ کوئی نہیں ہے اور بعض دفعہ یہ چیز ارلی ڈیٹیکشن آف کینسر کیلئے بھی ایکچلی ڈیوز ہوتی ہے مردوں میں بات کر رہا ہوں تو یہ چیز کو اگنور نہ کریں اگر فرض کیونکہ ٹاپک ہم بات کر رہے تھے آئرین اور بڑا انکومن ہے بوئیز میں ایکچلی لیکن جو بڑا میجر ہے انویسٹیگیشن وائز اگین میں کوئی ریئر چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں کومن جو ستر اسی فیصد بچیاں ان کے سلسلے بات کر رہا ہوں ظاہر ہے اگر کوئی ریئر ایشیوز آرائز ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنے جی پی سے رابطہ کرنا پڑے گا اور وہ آپ کو زیر ہے مزید انویسٹیگیشن کے بارے میں بھی بتائیں گے ایرین ڈیفیشن کی ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز چیز ہمارے سے کافی تفا پوچھی گئی ہے ویٹمن بی ٹویل کی ڈیفیشنسی بہت بڑا سبجیکٹ ہے ویٹمن بی ٹویل از ویٹمین جیسے بچیوں میں ہم نے بات کی کی کیا ہو سکتے ہیں ویٹمین بی ٹویل کی بہت سارے ڈیفرن کوز ہو سکتے ہیں آج کار اکسر لوگ ویگن ہیں اور ویجیٹیرین ہیں ویٹمین بی جیسے بیف وغیرہ میں ہوتا ہے بیڈ وانج اور اس ری کی نیٹس وغیرہ میں پائے جاتا ہے اور اگر فرص کہ کوئی شخص ویجیٹیرین ہے تو ظاہرہ اس میں بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ پرنیش سنیمیہ میں اور دوسری ڈیسورڈرز میں جائے ابزورپشن کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کے سٹمک میں ادھر بھی ویٹیمن بی ٹویل کی دیفیشنسی ہو سکتی ہے اور ظاہرہ خوراک میں نہ ہو نہ یا ابزورپشن کا صحیح نہ ہو نہ اس کے دو میجر قوز ہیں ایٹ کین رن ایمیلی از ویل اور اس کے جو افیکٹس ہیں وہ پوری باڈی بے آپ کی کولوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور کول بینر ہمارے سکرین کے نیچے آرہے ہیں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں اور بریک سے واپسی پھر میں آپ کو بی ٹویل کے ڈیفیشنسی کے سمٹمز بھی بتاؤں گا موسیقی سلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹویل آسک جی پی اور جیسے کی ہمارے پروگرم کا فرمیٹ ہے آپ ہمیں اپنے پوچھنس تو سوشل میڈیا یا فان آپ آپ پوچھتے ہیں تو اگر آپ چاہیں آپ چلی پوچھتے ہیں تو پروگرم بیک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تے ویٹمین بی ٹویل کی دیفیشنسی کی تو بات اس طرح نکلی تھی کہ بی ٹویل کی دیفیشنسی بھی ایک کاملا کامن پرابلم ہے خاص کے لوگوں میں جو کہ ویجیٹیرین ہیں یا جن کو فیملی ہسٹری ہے یا پھر ابزورپشن کا ایشو ہے ان کی باڈی میں سمٹمز کیا ہوتے ہیں ویٹمین بی ٹویل کی دیفیشنسی کے سب سے امپورٹنٹ سمٹم تو تائیڈنس کا ہے ایکسٹریم تائیڈنس فیل کرتا ہے پیشنٹ موسیلز ویکنس ہوتی ہیں پاؤں میں جو ہے اکسار جلن کا ہونا پاؤں میں تنگلن کا ہونا ہاتھوں میں تنگلن کا ہونا اب کامن سمٹمز ہے ڈیریا اکسر لوگ ہو جاتا ہے ویٹمین بی ٹویل کی دیفیشنسی دیپریشن ایوان کار سکتا ہے ویٹمین بی ٹویل اس کی کمی اس کے علاوہ ابھی تو دیمنشیہ کے لئے بی بڑا امپورٹن ہے بی ٹویل کی دیفیشنسی کن ایوان کار سکتا ہے یعنی جو کہ ایک ایک ممیری کا پروبلم جاتا ہے لوگوں کی ممیری خراب جاتی ہے تو بی ٹویل بڑا اور بہت سارے دوسرے بی چیزیں جو کہ یہ کر سکتا ہے تو دیفیشنسی خیال رکھنے کی ضرورت ہے اس کے لئے اور میرا مشورہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فرض کیجئے کی طائرڈنس کی سمٹم ہیں تو آپ نے ڈاکٹر سے بات کریں دیپرنڈنگ ڈاکٹر سے بات کریں دیپنڈنگ ڈاکٹر سے بات کریں اگر آپ کو ہونے ایج گروپ میں ہوں اگر فرس ٹائم آپ کو یہ ٹائڈنس کی سمٹم کچھ ہفتہ یا ہفتہ ڈیڑا ہفتہ تو میں نہیں کہتا ہے کہ کوئی بھی وائرسز کار سکتے ہیں لیکن مہینہ دو مہینہ تین مہینے سے اگر آپ کو کی طائرڈنس رہ رہی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اور وہ ہی کن رینج اپ بیٹری اف ٹیسٹ فور یو انکلوڈنگ بی ٹویلڈ، آئین لیول، فولیٹ لیول، فل بلڈ کاؤنٹ، کڈنی فنکشن، لیور فنکشن، اور می بھی تھائیرویڈ از ویل ایکچلی ٹو گیٹ چیکڈ، ایک جنرل فل باڈی چیک ہو جائے گا اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آیا کسی چیز کی کمی ہے یا نہیں جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں بی ٹویلڈ کی بی ٹویلڈ کی ٹریٹمنٹ میں ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کھانے میں اگر آپ آپ یور نوڈ ویجیٹیرین سٹرکلی تو دیفنیلی وہ خوراک جس میں کہ بی ٹویلڈ زیادہ ہوتا ہے وہ لے اس کے لئے آپ اپنی ڈیٹیشن سے کر سکتے ہیں لسٹ آف فوڈ انٹرنیٹ اس ویل اپنے ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں ٹیبلٹس بھی آتی ہیں بی ٹویلڈ کی ڈیفیشنسی کو کم کرنے کے لئے کتنی کام ہے ڈیفیشنسی اگر فرض کیجئے بلکل بورڈر لائن ہے یا اس طرح ہے تو خوراک وغیرہ اور ٹیبلٹس وغیرہ سے شاید کام بن جائے لیکن فرض کیجئے کہ اگر ڈیفیشنسی زیادہ ہے تو اس کے لئے انجیکشن لینا ضروری ہوتا ہے اور اس کے اب یہ پروٹوکال ہے جس طرح انجیکشن لیا جاتا ہے شروع کے ہفتہ دو ہفتے میں زیادہ انجیکشن دیتے ہیں اس کے بعد ہر تین تین مہینے میں آپ کو انجیکشن لگانا ہوتا ہے اور جب ایک روٹین میں آپ کو انجیکشن لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ لیول اوپر جانا شروع ہوتا ہے اور جب لیول اوپر جاتا ہے تو آپ کو اپنے سمٹمز میں بہتری نظر آنے لگ جاتی ہے اور ظاہر ہے میرے ایکسپیرنس کے مطابق تو پوری زندگی لوگ جو کہ جو کہ ویٹمین بی دویل کی دیفیشنسی سے سفر کرتے ہیں they have to take injections and keep an eye on it all over their life اس کے علاوہ جب یہ ڈیفیشنسی ڈائیگنوز ہوتی ہیں تو یہ موقع ہوتا ہے to overhaul your lifestyle so majority of patients میں تو کوئی اتنا serious issue نہیں ہوتا خوراک کی کمی کی وجہ سے اور ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں لیکن فرض کیجئے کہ اگر کوئی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے تو ہمیں دوسرے پہلوں پر بھی دیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے اپنی لائف کے بارے میں تو ایک مثال یہ ہے کہ بی ٹویل کی ڈیفیشنسی کسی کو ہے تو یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے کہ اگر اس کے خوراک اور ہر چیز صحیح ہے تو کیا اس کے absorption کا تو کوئی issue نہیں ہے اس کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں آرہا جو کہ کاؤز کر رہا ہے تو ایک نشاند ہی ہو سکتی ہے فرس کے میں نے جیسے بتایا ڈیمنشا کے بارے میں میموری ایمپیئمنٹ کے بارے میں تو اگر بی ٹویل کام آیا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھ سکیں گے یہ جو آدمی ہے اگر بی ٹویل کام ہے تو اس کی میموری میں بھی کوئی issue ہے یا نہیں ہے اسی لئے اگر کوئی بھی رفرل ہم کرتے ہیں جنرل پریکٹس سے میموری کے بارے میں تو اس میں ویٹیمنٹ بی ٹویل کا چیک کرنا لازمی ہے اور اگر فرض کیجئے کہ رفرل ہم نے کیا ہے اور ویٹیمنٹ بی ٹویل کام ہے تو جب تک وہ صحیح نہیں ہوتا تو اس کو وہ کسی اور چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے specialist یا psychiatrist ناظرین ایک caller ہمارے ساتھ ہے caller کو لیتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں میں نے ابھی دیکھ رہی جیسے ٹی وی کھولاں بی ٹویل کے بارے میں بتا رہے تھے میرا بی ٹویل میں ہمیشہ ہائی آتا ہے جب بھی میں چیک کر رہتا ہوں اس کے لئے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ وہ میرا نارمل ہو جائے کتنا ہائی رہتا ہے ہمیشہ ہائی آتا ہے ٹویل ٹھرچین ایسے ہوتا ہے تو آپ اس میں depend کرتا ہے اگر بہت زیادہ ہائی ہے تو میں بھی آپ کی خوراک میں کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن اس میں انتھی پریشانی کی بات نہیں ہے depend کرتا ہے کہ اگر کتنا ہائی آ رہا ہے آپ کے دوسرے جو لیولز ہیں وہ وغیرہ کیسے ہیں آئین کے یا دوسرے وغیرہ کیسے ہیں وہ آئرن بھی میرا تھوڑا سا لو ہی ہوتا ہے بی ٹویل ہائی ہوتا ہے بی ٹویل بہت ہائی ہوتا ہے ہمیشہ ہائی آتا ہے کیا وجہ اس کی کیا آپ کے کھانے میں میں بھی آپ گائے کا گوش زیادہ کھا رہی ہوں بیف وغیرہ جو نہیں میں لہن کھاتی ہوں اس کے علاوہ دوسرا تو خوراک میں اکثر ہوتا ہے بی ٹویل جو ہینا اوہ مارے خوراک میں زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اگر مجھہ نہیں پتا ریڈنگ کیا ہے لیکن اگر اگر بہت جیخی اے اک tietہ تمہتنا دیانی اس میں کی بات نہیں ہے اب وغیرہ اکتنا کالی ہے بہت جیخی ہے میا Sumeriہ swings indo by توجہ دینی کی ضرورت ہے اور اس کے لئے آپ ضرور میجرز کریں اور اپنے جو ویٹیمن وغیرہ ہے یا آئین لیولز جو ہے آئین ٹی بلٹ ہے ڈاکٹر سے لیں اور اس کو مینٹین کرنی کوشش کریں اور اب میک شور کریں کہ یہ کنسسٹنٹ ہو اگر آپ جیسے بلڈ ٹیس کرا آتی ہیں فرض کیجئے کہ آپ کتنی دفعہ آپ نے کرایا سال میں اپنا آئین کا لیول یا بی ٹویل کا لیول سال میں دو یا تین دفعہ جب بھی کرواتی تو اسی ہی آتا ہے ہمیشہ لو آتا ہے ہاں تو آپ اس کے لئے کچھ لیتی ہیں اور آئین کی گولیاں دینی ہیں وہ لے لیتی ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑھ رہا نہیں آپ ریگولر لیتی ہوں پھر چھوڑ دیتی ہوں کچھ دیکھے کیونکہ اس سے بھی نا کونسی پیشن ہو جاتی نا ہاں بالکل بالکل جیسے میں نے ابھی پہلے پرگرام میں یہ بات بالکل بولی تھی کہ آئین کی ٹیبلٹ کا یہ ایک مسئلہ ہے اس کے لئے میں یہ ایک ایک آپ کو ٹپ دے سکتا ہوں کہ آئین کی کچھ لیکوڈ سیشے آتے ہیں وہ این ایچ ایس پہ تو اویلیبل نہیں ہے لیکن اکسر لوگ آن لائن لیتے ہیں اور اس سے کونسٹیپیشن تھوڑی کم ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ ٹرائے کر کے دیکھ سکتی ہیں وہ بھی ہائی ڈوز ہوتی ہے آئین کی اور لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا سا کونسٹیپیشن کا امکان کم ہوتا ہے لیکن یہ سمام چیزیں جو آپ نے بولی میں نے آپ پروگرام میں پہلے بھی بتائی تھی کالر کے آنے سے پہلے بھی تو آپ میرے خلال میں سیشے وغیرہ یوز کر کے چیک کریں اس سے اس سے شاید تھوڑی سی کونسٹیپیشن کا مسئلہ کم ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھے اماؤنٹ نہیں لیں گی تو آئین تو ہمیشہ ہی لو رہے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یا آپ کو تین چھ مہینے آپ کو لینا پڑے گا ورنہ تو یہ حل نہیں ہوگا مسئلہ اور یہ پوری آپ کو ٹائیڈنیس اور فٹیگ اور بالوں کا تین ہونا اور گرنا یہ سلسلہ جاری رہے گا تو تھوڑا سا دیکھیں کیا چیز آویلیبل ہے بہت ساری چیزیں آن لائن آویلیبل ہیں لیکوڈ فارم میں نہیں ملتی پرائیوٹلی ملتی ہیں تو میبی اگر صحیح کمپنی صاحب پنگوا سکتی ہیں تو میرے خواہل میں ضرور استعمال کریں اور اس کو دیکھیں تو بیسیکلی جو ہم بات کر رہے تھے بلکل ہماری کولنی بھی ان تمام پہلوں کی نشاندہی کی کہ کس طرح ان کو ٹیبلٹ دینے سے پرابلم آ جاتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑی ایکچلی کامن پرابلم ہے جس کی ویسے لوگ دھوائیاں لینا چھوڑ دیتے ہیں آئین کی اسپیشلی اور آئین رسٹینڈ کہ یہ ایک بڑی نیوسنس ہوتی ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آئین کا مسئلہ ہے وہ وہیں جو کا تو رہتا ہے اور سال ہا سال گزر جاتے ہیں ٹائرڈنس، فٹیگ، بالوں کا، سکن کا پرابلم تمام چیزیں جو جاری رہتی ہیں میں مشورہ دوں گا کہ آن لائن جا کے ایسی چیزیں دیکھیں جو کہ اگر ریلائیبل کمپنیز ہیں ان سے لیکوڈ فارم میں ڈیفنیٹلی فیلیبل ہے اس کے علاوہ خوراک میں بھی دیکھیں کھانے یا فروٹس وغیرہ جو کنٹینز آئین اور بی ٹویل کی بات بھی سین ٹھنگ اگر ہے تو وہ ضرور نے وہ بھی ڈیفیشنسی میں کچھ نہ کچھ قطرہ قطرہ کر کے ہلپ ہوتی ہے وہ آسدہ آسدہ ہی یہ پرابلم ہے وہ آپ کے دوائیوں سے بھی خوراک سے بھی اور آپ کے اوہرنس سے بھی بہتر ہوں گے اور یقیناً it's worth it because فرض کیجئے کہ آپ کے اندر یہ ٹائیڈنے سے آپ کو پتا بھی ہے کیا مسئلہ ہے تو it's quite bad actually everyday waking up tired and you know lethargic and not being able to do things which you want to do knowingly actually when you know what the problem is تو تھوڑی سی ایفٹ کرنی چاہیے ہمیں کسی چیز کا بھی کوئی magic cure تو unfortunately ہے نہیں consistent effort سے ہی صحت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے problems آتے ہیں problems جاتے ہیں لیکن ہمیں ایک consistent effort کرنی چاہیے ان کا ان پرابلم کے حل کے لیے آنکھیں میچ لینے سے یا آنکھیں بند کرنے سے زیارے problem تو نہیں چلا جاتا تو میرا یہ ایک مشورہ ہوگا ان کو پوچھا ہے کہ ان کو نی کے پین میں کا بڑا مسئلہ ہے تو کیا کیا جائے 50 years of age with osteoarthritis ڈیپین کرتا ہے میں مجھے x-ray کا نہیں پتا ان کے کتنا برا ہے ڈیپین کرتا ہے ان کو لیکن اگر فرض کیجئے کہ mild to moderate ڈیپین کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے important چیز weight management ہے to begin with number one lifestyle change number two یعنی کہ وہ کام کیا کرتے ہیں فرض کیجئے کوئی شخص پلمہ ہے یا کوئی شخص نیل ڈاؤن ہوتا ہے روزانہ کام کے سلسلے میں یا up and downs کی walking ہے یا heavy lifting ہے یا overweight ہے جنرلی تو اس کے اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنے lifestyle کو تھوڑا سے change کریں اور اس جو osteoarthritis یعنی کہ wear and tear of joint ہے اس کی بگاڑ کو کم کریں آگے چل کے کیونکہ آگے چل کے age کے ساتھ wear and tear بڑھتی ہے اور یہ مسئلہ اور خراب ہوتا ہے یہ ایک چیز ہو گئی number two آپ اگر آپ کا فرض کی weight زیادہ ہے تو weight reduce کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ moderate mild to moderate osteoarthritis یعنی wear and tear of knee pain میں knee joint میں fizیو کا بڑا important role ہے fizیو جو ہے وہ آپ کو fizیو تھیرپیس جو ہے وہ آپ کو مختلف exercises بتاتا ہے کس طرح کوپ کرنا ہے آپ کو osteoarthritis سے کس طرح چلنا ہے کس طرح muscles کو more activate کرنا ہے اور strengthen کرنا ہے around your knee joint وہ تمام چیزیں جو ہے وہ important ہوتی ہیں ہم اسٹر پیو باز میں آئیں گے ہمارے صدق کالر موجود ہے جی اسلام علیکم علیکم اسلام ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں میرے دانتوں کے مصورے بہت سوجہ ہیں پہلے آج سے دو مہینے پہلے سے یہ تخلیف جاری ہے میں ڈینٹس کے پاس نہیں گئی ہوں اس نے اینوکسلین دی تھی ڈینٹس کی انٹیباؤٹک دی تھی تو وہ میں نے کیا سات دن سات دن کا ایھ ایو کورس جہا ہے کمپلیٹڈ جہا ہے اس کے بعد اب پھر ایک دو ہفتے ہوگیا مسورہ اتنے سوجہ ہوگیا ہیں درد بھی کرتے ہیں تو سمجھ نہیں آرہی میں کرسوڑائی سے میں گارگل بھی کر رہی ہوں دیکھیں میں ڈینٹس تو نہیں ہوں لیکن میں اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ چیزیں باتانے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ کو ہسٹری تو نہیں آپ کو ڈینٹل پرابلم کی یا اچانک ہوا یہ ہے یہ اچانک ہوا ہے مجھے پہلے کبھی نہیں تھا تو ڈینٹس نے کیا بولا کیا مسلہ ہے ڈینٹس نے مجھے کانے لگا کہ اس میں نا وہ ہے سوالن ہے وہ مسوڑے جو ہے نا وہ کافی پھولے ہوں ہیں تو یہ انسیکشن ہے اس نے انسیکشن بتایا تھا اور پھر ایموکسلن اس نے دی ہے سات دن کی سات گولی ہے تھی ایمو جی ابھی یاد نہیں آرہا ایمو جی اب بہتر ہے جس کی وجہ سے دانتوں میں بھی درد آرہا ہے آپ کی ایج کیا ہے میری ایج ماشاءاللہ سے اس وقت ہو رہی ہے سکسٹی ایج اور آپ کو کوئی اور تکلیف تو نہیں ہے دائی بیٹیز وغیرہ نہیں نہیں دائی بیٹیز میں میں on the red line کے اوپر ہوں اور میں کلسٹرل کی میں گولی لیتی ہوں کون سی گولی لیتی ہے کلسٹرل کی کیا ہے کس چیز کے لیے جی کلسٹرل کے لیے کلسٹرل کے لیے کلسٹرل کے لیے اور کوئی دوائی تو نہیں لیتی کوئی نئی دوائی تو اسٹارٹ نہیں کرائی نہیں 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 صرف حمد سے صرف بھی اس نباتا ہے تھوڑ پیشئر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی اس کے بارے میں میرے شکلی ٹھیک ہے میرے کہ کیا بھی مجید کی ہے چیزی وچوڑی ساکھے ٹھیک ہے دیکھنٹی سوڑی گوڑی سوڑی کرنگ دینٹل میاں میں جنرل پریکٹس کے پوائنٹ افیس سے کچھ باتیں بتا دوں گا ظاہر ہے کہ اور کیا چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں جوائٹس یعنی کہ سوالن گمز کے بارے میں ظاہر ہے میں اس کے ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن میں اپنے پوائنٹ افیس سے کیا چیزیں اس کو کاؤس کر سکتی ہیں اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتا سکتا ہوں اس میں کچھ روشنی ڈال سکتا ہوں دیکھیں اگر فرض کیجئے آپ کی ڈینٹل ایشیوز پہلے کبھی نہیں تھے آپ نے بہت صحیح کیا کہ آپ کو جیسے یہ مسئلہ ہوا تو آپ ڈینٹس کے پاس چلی گئیں جو ہمارا ایک جنرل پریکٹس کے پوائنٹ ایسی جو مجھے سب سے بڑھ ڈائیلیمہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو ڈینٹل جیسے پرابلم ہوتے ہیں وہ اس کو اگنور کرتے ہیں نمبر ون ایک تو اپوائنٹمنٹ کا ایشیو ہے ڈینٹس کے ساتھ پھر اکثر لوگ کالیفائر نہیں کرتے ہیں ان کو پی کرنا پڑتا ہے تو سا دوسفجہ سے نہیں جا پاتے ہیں تو وہ اپنے ڈاکٹر یا ڈی پی سے سے کال کر کے expect کرتے ہیں کہ وہ ان کے infection کو treat کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو good thing you did to go to the right person for a right problem اور انہوں نے اس کو آپ کو بولا کہ ان کو infection ہے اور اس کو treat کیا now dental infection ہو جاتا ہے like anywhere else in the body اور زہرا آپ کا باقی پہلے کبھی نہیں ہوا تو let's hope that it's just one of those things which happen and once you do a course of antibiotic take cargels with the advice of your dentist that will hopefully subside the issue but بعض دفع کیا ہوتا ہے کہ infection clear نہیں ہوتا تو آپ کو دوبارہ یا ایک اور antibiotic کا course گنام اس کے علاوہ کیا چیز کرتے ہیں بہت ساری deficiencies یہ کام کر سکتے ہیں ہم جو ویٹمینز کی ابھی بات کر رہے تھے اگر فرض کیجئے کسی کو recurrent پرابلم رہ رہا ہے اور تمام دوسری چیزیں mouth hygiene is good dental hygiene is good اور کبھی ایسے نہیں ہوتا تو رچانک ہونے شروع ہوتا تو میرے خال میں دینٹس کی approval کے ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا blood test دوبارہ کرا لیں اور تمام یہ جیسے میں نے بتایا تھا بی ٹویل فولیٹ فولیٹ deficiency وغیرہ یہ تمام چیزیں کرا لیں اور اس سے دیکھیں کہ کیا آیا انس کی تو کوئی deficiency نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ soul and gums وغیرہ بعض ویٹمین کی deficiiencies کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں اور یہ بعض دفعہ نشاندہ ہی کرتے ہیں کوئی اور صحت کے مسئلے میں ڈائیبیٹیز ہو گیا تو دنٹل ہائیجینی is very important in that respect so i think one has to take things in a bigger picture rather than just looking at just the dental side of things yes obviously things can happen but has to be relevant you know فرض کیجئے کہ ایک آدمی ہے وہ اچانک اس کے ہر چیز داتوں کی ہائیجین اچھی تھی ڈینٹل everything وہ لک آفٹر کرتا ہے چیک کراتا ہے لیکن اچانک اس کو انفیکشن شروع ہوجاتے ہیں چلے ٹھیک ہے ایک یا دو انفیکشن ٹھیک ہے لیکن اس کو ریپیٹید بھی اگر انفیکشن شروع ہوجاتے ہیں تو وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ آخر کوئی اور تو گر بڑ نہیں ہے کسی اور چیز کا سائن تو نہیں ہے اسی طرح جیسے سکن میں ہوتا ہے اکثر لوگوں کو بہت سارے پیشنٹس میرے ہیں جن کو کہ میں نے ڈائیبیٹیز ڈائیگنوز کیا ہے ریکرنٹ سکن انفیکشن کی وجہ سے کیونکہ آؤٹ اف نوو ویر دے وہ گیٹنگ سکن انفیکشن فائن ہم نے اس کو ایک دفعہ ٹریٹ کیا اور کوئی سائن نہیں تھے ڈائیبیٹیز کے ان کو نہ تو بشاب مزادتی کا مسئلہ تھا نہ پانی زیادہ پینے کا مسئلہ تھا نہ وزن کا کوئی ایشو ہو رہا تھا پس سکن کے انفیکشن ہو جانا پاؤں میں ہاتھ میں اکثر گروائنز میں تو جب ایک چیز بار بار ہونے لگ جائے اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اچانک کیوں شروع ہو گیا ایک آدمی میں جس کی کی کیونکہ ہائیجین بھی اچھی ہے all of sudden کیوں شروع ہو گیا تو اس کے لیے تھوڑا سا ایک دو دفعہ ہونے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا باہر کی طرف بھی دیکھیں کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے تو میں اگر کوئی شخص اچانک ریکرنٹ انفیکشن اسکن انفیکشن کے ساتھ بھی میرے پاس آتا ہے تو میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ در ٹریٹ کر لیتا ہوں لیکن اگر اس طرح کانسٹنٹ آنے لگ جائے تو پھر one has to think about other bits and pieces as well اور ایک جنرل بلد ٹیسٹ کرا لینا ایک اچھی پریکٹس ہے کہ آپ بلد ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیں کہ کہیں اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ بہت سارے میری پیشنٹ ہیں جن کا میں نے دیابیٹیز بڑی یانگ ایج میں ڈیاغنوز کیا ہے جسٹ بائی چیکنگ دیر سکن ریشز اور ریکرنٹ سکن ریشز ایکچلی آؤٹ سے اور اس سے جنابی اس سے پتا چلا کی جنابی ان کو ڈیابیٹیز ہے حالانکہ کوئی سمٹم نہیں تھے یہ کامن نہیں ہے لیکن ہوتا ہے تو ایک میسیج لوگوں کے لیے کہ ریکرنٹ پرابلم اگر کسی چیز کا بھی ہو رہا ہو تو اس کو اگنور نہ کریں ہو سکتا ہے ایک می بھی ایک سائن اف سمتنگ بیگر اس کی طرف دیکھنا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر والیکم اسلام کلشن کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے تو وہ کدھر نزوان صاحب کدھر چلے گئے ہیں پتہ نہیں کدھر بڑے مصروف ہیں وہ آج کل کہتے ہیں میں چھٹی پہ گیا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو اکیلے کرنا پڑے گا آپ کو اکیلے انہوں نے چھوڑ دیا یہ اچھی بات نہیں دیکھ لیں سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں کولے بھی مجھے لینی ہے ٹرانسلیشن بھی کرنا پڑتا ہے باز دفات بلکل 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 ظاہر ہے آپ سنیاب ٹھیک ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں پہلے سے میں کافی بہتر ہوں ماشاءاللہ میں چلسی ہوں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے آپ بتاتے رہتے ہیں بلکہ آج ہم بات ہی کر رہے تھے اپنے میں نے شاہد آپ نے پروگرام سے شروع میں دیکھا ہوں میں یہی بات کر رہا تھا کہ کووڈ سے ریلیٹڈ دوسری بیماریوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس میں تمام چیزوں کی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے فرض کیجئے بیک کے پروبلم میں یا سانس کے پروبلم میں اور ہاستے ہاستے خود ریکاوری جیسے آپ ہمیشہ بتاتی ہیں ہمیں کہ کس طرح آپ ریکاوری کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اور سنتی ہیں چیزوں کو اکثر یہی ہمیں پروبلم آ رہی ہوتی ہے اور ہمارے اکثر پیشنٹ یہی بات سوشل میڈیا پہ اور کال کر کے بولتے ہیں کہ ایک دفعہ کرایا تھا اس کے پر بہت چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو بلکل یہی ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے جی پروگرام تو میں شروع سے دیکھ رہی ہوں آپ کا جی 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 تو دیکھ رہی تھی میں نے سوچا ہے شاید پتن ریپیٹ ہے وہ نمبر بھی نہیں کافی لیٹ آیا نمبر تو میں نے سوچا ہے ریپیٹ ہے تو ابھی پھر مجھے محسوس ہوا کہ نہیں مطلب کہ لائی بھی ہے پروگرام جی 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 ہمارے یہ چیز چلے آپ سے بالسلام دعا کرنی ہے میں نے تو میں نے فون تو آپ کو کرنا ہوتاں لائی پروگرام ہمارے ریگلر کالر ہیں اور انہوں نے فون کر کے اپنے صحت کے بارے میں مشاہ بتاتی رہتی ہیں تینکیو فور دائٹ ایک سوری میرے خدمے کال کال کے بینر کے پروڈیسر صاحب کی طرف میں یہ بات کو توجہ دلاؤں گا کہ کال کا بینر اگر نہیں چلا ہمارے سوشل میڈیا سے سوالات تو آ رہے ہیں لیکن کالر کا بینر کے بارے میں اگر نہیں ہے تو پلیز ہوا لک اٹ دار اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ متعدد چیزیں جو ہیں اس کے ڈیفرنٹ اینگلز ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک یہ ہے کہ بعض دفعہ پیشنٹ آتا کسی مرض کے لیے ہے اور وہ نکل آتی ہے کوئی چیز اور اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ مثال جیسے میں نے بتائی ڈیابیٹیز کے بارے میں وہ بڑا انٹرسٹنگ ایک کیس ہوتا ہے کہ لوگ مختلف سکن پروبلمز کے ساتھ انفیکشن کے ساتھ یہ بڑا کومن ایشو ہے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور بشاب میں جلن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اکثر لوگ آ رہے ہوتے ہیں انکومن ہے لیکن میں انکومن چیزوں کی پریزنٹیشن کی ہی بات کر رہا ہوں لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ کوئی چیز بھی ریکرنٹ اگر ہو رہی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ فنگل انفیکشن بہت کومن ہیں جو کہ اکثر عورتوں میں یا مردوں میں ڈیابیٹیز کی نشاندہی کر سکتے ہیں تو تمام چیزیں کوئی بھی چیز اگر ریکرنٹ ہو رہی ہے اور اس میں بار بار آ رہی ہے تو پلیز اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس کو پروپرلی انویسٹیگیٹ کیا جا سکے اور یہ نہ ہو کہ آپ اگنور کریں ہوتا یہ کہ ایک دفعہ ایک پیشنٹ کے بارے میں میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ڈیابیٹیز ایسی چیز ہے کہ یہ تو ہر گھر میں کسی نہ کسی فرد کو ہے تو اگر آپ اگنور کرتے ہیں تو چیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ آرگنز کو افیکٹ کرتی ہے اور گھر بڑ بڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک پیشنٹ کے ایسی ہی تھا کہ ان کو ڈیابیٹیز کا مرض تھا اور ساہر ہے ہر آدمی کو ٹیپکل ڈیابیٹیز کے جو سمٹمز وہ نہیں ہوتے فر ایکزامپل پیاس کا بہت زیادہ لگنا پشاپ کا بہت زیادہ آنا تھکاوٹ کا بہت زیادہ آنا ان کو اتنے سمٹمز کوئی نہیں تھے اور اچانک وہ ہوسپٹل میں ایڈمیشن ہوا ان کا اور پتا چلا کہ ڈیابیٹیز جو ہے اس نے جناب علی بڑی گربرا مچا دی ہے جسم میں اور ان کی کیڈنی پہ بھی کافی برا اثر پڑ گیا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی چیز اگر ریپیٹیڈ ہو رہی ہو ڈیابیٹیز تو ایک ظاہرہ سبجیکت بڑا کومن ہے اس ویسے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں لیکن اگر کوئی بھی چیز اگر ریپیٹیڈ ہو رہی ہے آپ کو تو آپ اس کو اگنور نہ کریں اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں ہمارے پروگرام کا ایک مقصد آگاہی ہے بہت ضروری ہے پروینشن ہے چیزوں کے بارے میں ظاہرہ ہے ہم چیزوں کو درست تو ہنڈر پرسن نہیں کر سکتے لیکن لوگوں کی آگاہی جو ہے وہ آپ کو بیماریوں سے بچا سکتی ہے اور علاج میں بھی بہتری کر سکتی ہے کیونکہ ظاہرہ کسی بھی بیماری کا علاج اس وقت ہی بہتر ہوتا ہے اگر آپ اس کو شروع میں ہی پکڑ لیں اور ٹوڈنی پیٹنی بڈ رہا دن لیویگنگ اٹھن گیٹنگ ورس جیسے میں نے بھی ایک پیشنٹ کا بتایا آپ سے جب ہمیں پتا چلا ان کے ڈیابیٹیز کا تو it was too late for her اور اس کیڈنی بہت بری طرح سے افیکٹ ہو چکی تھی تو وہ ڈیابیٹیز تو ایک مسئلہ رہ گیا اپنی سائیڈ میں وہ کڈنی کا ان کا سیریس ایشو بن چکا ہے تو اسی طرح یہ آپ کی آئیز میں بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیمز میں بھی ہو سکتا ہے ریکرنڈ انٹفیکشن کا بھی ہو سکتا ہے تو چیزوں کو پریونٹیٹیو طریقے سے مینج کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی بھی ریپیٹیٹ چیز کے لیے اپنے ڈاکٹر سے روجو کریں تو ناظرین آج ہم نے کافی سارے ٹاپک کو ٹچ کیا اور کچھ سوالات کی جوابات دیں نہیں کچھ کی آن لائن جواہے تھے اور کچھ کالرز کے بھی جواب دیں نہیں کچھ کی انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی